اسلام علیکم ویورز میں ہوں ستارہ نایاب and welcome to my channel mother's guide ہم نے پرگننسی کے بارے میں بہت سی باتیں آپ کو بتائی ہیں لیکن اس میں ہم نے آپ کو یہ نہیں بتایا کہ اگر آپ کو high blood pressure ہو جائے تو اس کے کیا کیا نقصانات ہو سکتے ہیں یا اس کو کس طرح سے naturally overcome کیا جا سکتا ہے آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو انہی باتوں کے بارے میں بتانے والے ہیں اگر آپ کو یہ معلوم ہو کہ آپ کا blood pressure pregnancy میں کتنا خطرناک ہو سکتا ہے تو یہ ویڈیو آپ نے لازمی آخر تک دیکھنی ہے تاکہ کبھی بھی آپ لوگ ignorance میں اپنا نقصان نہ کر بیٹھیں blood pressure کی کچھ types ہوتی ہیں جو کہ pregnancy میں عورت کو face کرنی پر سکتی ہیں ایک ہوتا ہے chronic hypertension یہ آپ کو پہلے 20 ہفتوں کے بیش میں ہوتا ہے یا آپ کو pregnancy سے پہلے start ہو گیا ہوتا ہے تو اس کی اتنی کو ہاتھ symptoms نہیں ہوتی اور اس کے بارے میں پتہ لگانا بھی ذرا مشکل ہوتا ہے تو اس طرح کے blood pressure کو chronic hypertension کہتے ہیں پھر دوسری قسم ہوتی ہے chronic hypertension with super imposed preeclampsia یہ عام طور پر pregnancy کے دوران بری ہو جاتی ہے پہلے سے اور اس میں urine کے اندر پروٹین آنا شروع ہو جاتا ہے اور اس کے علاوہ کچھ complications آنا شروع ہو جاتی ہیں پھر ایک type ہوتی ہے جسے gestational hypertension کہتے ہیں یہ 20 ہفتے کے بعد سے start ہوتی ہے اس میں کوئی symptom نہیں ہوتا ہے یہ کسی organ کو damage نہیں کرتی بس یہ ہوتا ہے اور اس کو gestational hypertension کہتے ہیں کیونکہ یہ جیسے ہی pregnancy over ہوتی ہے یہ بھی ٹھیک ہو جاتا ہے اس میں پروٹین بھی urine میں نہیں آتا ایک اور type ہوتی ہے جسے کی clampsیا کہا جاتا ہے یہ بھی 20 ہفتے کے بعد سے develop ہوتی ہے اس میں organs کا damage ہو سکتا ہے اس کے signs ہوتے ہیں اس میں swelling ہوتی ہے اور اس میں جو آپ کے organ damage ہو سکتے ہیں وہ kidneys ہو سکتی ہیں liver ہو سکتا ہے آپ کا blood ہو سکتا ہے اور آپ کا دماغ ہو سکتا ہے مگر اس کی وجہات کیا ہوتی ہیں اور یہ کیا برے اثرات آپ کی body کے اوپر ڈال سکتی ہیں تو ان کو بھی one by one دیکھ لیتے ہیں سب سے پہلی چیز ہوتی ہے less blood flow to the placenta placenta آپ کو پتا ہے کہ ماں اور بچے کے دنمیان میں ایک connection ہوتا ہے اس میں blood کا flow slow ہو جاتا ہے جس کی وجہ سے آپ کا جو بچہ ہے اس تک صحیح سے oxygen اور nutrients نہیں پہنچتے اس کی وجہ سے بچہ low birth weight والا ہوتا ہے یا وقت سے پہلے ہو جاتا ہے اور اس طرح اس کے اندر دوسری بہت سی complications پیدا ہو جاتی ہیں دوسری problem یہ ہوتی ہے کہ placental abruption یعنی کہ آپ کے اور بچے کے درمیان جو placenta ہے وہ ایک دم سے ٹوٹ جاتا ہے یعنی وہ connection ختم ہو جاتا ہے اس میں bleeding بہت زیادی ہوتی ہے اور یہ جان لیوہ ثابت ہوتی ہے اس کے علاوہ intrauterine growth restriction high blood pressure کی وجہ سے کہیں دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ uterus کے اندر بچے کی جو growth ہے وہ پہلے سے کم ہونا شروع ہوتی ہے اسی ورس سے بچہ اتنا میچور نہیں ہو پاتا اور اتنی اچھی اس کی health نہیں ہوتی اور اس کی جان کو بھی خطرہ ہو سکتا ہے injury to other organs high blood pressure سے آپ کے جو organs damage ہو سکتے ہیں وہ دماغ ہے آنکھیں ہیں دل پھے پڑے kidneys liver اور بہت سے major organs ہیں جو اس کی ورس سے آپ کے لیے جان لیوہ ثابت ہو سکتا ہے premature delivery یعنی کہ اگر آپ کا BP control نہ ہو تو آپ کا بچہ وقت سے پہلے ہو سکتا ہے اور اس طرح کے بچوں میں complications زیادہ ہوتی ہیں یہ علاوہ اگر آپ کو بار بار سے preeclampsia ہو یعنی کہ آپ کی دو تین pregnancies ہوئی ہیں ان سب میں آپ کو بار بار preeclampsia کا مسئلہ ہوا ہے تو یہ indicate کرتا ہے کہ آپ کو future میں cardiovascular diseases ہو سکتی ہیں یعنی کہ دل کا مسئلہ ہو سکتا ہے تو یہ آپ کو جاننے کی ضرورت ہے کہ آپ کا BP controlled ہے یا نہیں ہے پھر یہ آپ کو پتا کیسے چلے کہ pregnancy کے جرانوار blood pressure high ہے اس کی کیا symptoms ہیں تو اگر تو آپ monitor کرتی ہیں گھر میں آپ کے پاس meter موجود ہے جسے آپ blood pressure چیک کرتی ہیں تو اس سے آپ اس کی reading لے سکتی ہیں اس کی دو تین کس میں ہوتی ہیں ایک ہوتا ہے elevated blood pressure elevated blood pressure یہ ہوتا ہے کہ اس میں جو اوپر والا blood pressure ہے اس کو systolic pressure بھی کھا جاتا ہے وہ 120 سے 129 mm of hg ہوتا ہے اور diastolic 80 ہوتا ہے دوسری stage میں جو اوپر والا blood pressure ہے وہ 130 سے 149 تک ہوتا ہے اور نیچے والا 80 سے 89 تک ہوتا ہے تیسے stage میں اوپر والا 140 یوں سے زیادہ ہوتا ہے اور نیچے والا 90 یوں سے زیادہ ہوتا ہے تو یہ مختلف قسم کی stages ہو سکتی ہیں آئی blood pressure کی اس کو اگر آپ measure کرتے ہیں تو آپ کو پتا چل جاتا ہے کہ آپ کونسی stage کے اوپر ہیں اگر آپ کو preglemcia ہے تو اس کی بھی کوئی symptoms ہوتی ہیں جن کو اگر آپ مدی نظر رکھیں تو آپ جان سکتی ہیں کہ آپ کو preglemcia کا مسئلہ ہوا ہے یا نہیں ہوا کیونکہ یہ urine میں extra protein آنا شروع ہو جاتی ہے جو کہ kidney کو problem کر سکتی ہے شدید قسم کا سردرد ہو سکتا ہے آپ کی نظر دھندلا سکتی ہے temporary آپ کا vision ختم ہو سکتا ہے blood ہو سکتا ہے یا آپ کو روشنی سے بہت زیادہ sensitivity ہو سکتی ہے آپ کا جو اوپر والا stomach کا حصہ ہے جو کہ پسٹلیوں کے بیچ میں سیدھی جانب ہوتا ہے وہاں پہ آپ کو درد ہو سکتی ہے دل خراب ہو سکتا ہے الٹی آ سکتی ہے آپ کے جو blood کے plate lights ہیں ناس تھوڑا کما سکتا ہے اور آپ کے lungs کے اندر fluid جا سکتا ہے یہ ساری چیزیں بہت ہی خدرناک ہوتی ہیں اس لئے آپ کو pregnancy میں blood pressure لازمی لازمی چیک کرتے رہنا چاہیے کئی بہنیں پوچھتی ہیں کیا pregnancy میں blood pressure کی دوائیاں لے سکتے ہیں آپ لے تو سکتی ہیں لیکن کچھ قسمیاسی ہوتی ہیں جس میں angiotension converting enzyme یعنی ace inhibitor angiotension 2 receptor blockers ہوتے ہیں یا renin inhibitors ہوتے ہیں ان کو آپ نے pregnancy میں نہیں لینا اس کے علاوہ اگر کوئی آپ کو دوائی دی جاتی ہے تو وہ آپ لے سکتی ہیں کیونکہ اگر آپ کا blood pressure high ہوگا تو اس سے آپ کے heart attack کا risk ہو سکتا ہے stroke کا مسئلہ ہو سکتا ہے اور بھی complications ہو سکتی ہیں ان چیزوں کو control کرنے کے لیے کچھ آپ کو اپنے lifestyle میں changes کرنے کی ضرورت ہوتی ہے اور کچھ اپنی diet میں بھی change کرنے کی ضرورت ہوتی ہے یہ آپ کی natural blood pressure lowering tips ہیں جسے کہ سب سے پہلے آ جاتی ہے stress management stress آپ کو پتا ہے اتناو اگر آپ کو pregnancy میں ہے تو آپ کا blood pressure high ہوگا اور یہ خطرناک حدد بھی جا سکتا ہے اس لیے دیکھا گیا ہے کہ جو عورتیں relax رہتی ہیں اپنے کو calm رکھتی ہیں ان کا blood pressure in hospital control رہتا ہے اس کے لیے کچھ tips بھی ہیں جیسے کہ کچھ لوگ soothing music سنتے ہیں کچھ لوگ تلاوت سنتے ہیں تو اس سے ان کا blood pressure control ہو جاتا ہے اس کے علاوہ جب ان کا blood pressure زیادہ ہو تو وہ تھوڑا کام کرنا بند کر دیتی ہیں زیادہ time لیٹی رہتی ہیں اس سے بھی blood pressure تھوڑا بہتر ہو جاتا ہے تو stress کو آپ نے control کرنا ہے اس کے بعد اگر آپ کا وزن بے تہاشہ بڑھ رہا ہے تو اس سے بھی آپ کا بھی پی بڑھ جاتا ہے آپ کو چاہیے کہ اپنے وزن کو control رکھیں آپ کو اس کے لیے جو بھی precautions لینے کی ضرورت ہے اچھی ڈائیٹ لینے کی ضرورت ہے ووک کرنے کی ضرورت ہے تو وہ آپ نے کرنی ہے تاکہ آپ کی جو blood کی vessels ہیں ان کی expansion اور contraction بہتر ذریقے سے ہو اور آپ کا جو heart ventricle ہے اس کو blood pump کرنے میں زیادہ مسئلہ نہ ہو اگر تو آپ الکول لیتی ہیں تو آپ نے وہ نہیں لینی کیونکہ اس سے آپ کا blood pressure بڑھ جاتا ہے اور اس سے بھی جب آپ کا blood pressure بڑھنے لگتا ہے تو آپ کے دل کو stress لینا پڑتا ہے اور اس طرح آپ کی پوری pregnancy disturb ہوتی ہے sodium intake یعنی کہ اگر آپ اپنی food میں بہت زیادہ لیتی ہیں تو آپ کو control کرنا پڑے گا یہ دو طرح سے اثر کرتا ہے ایک تو یہ کہ اگر آپ کی family history میں ایسا ہو کہ آپ لوگ کو sodium سے مسئلہ ہے تو پھر آپ لوگوں کو pregnancy میں مسئلہ ہو سکتا ہے لیکن دوسری وجہ یہ ہوتی ہے کہ آپ ایسے ہی بہت زیادہ مقدار میں salt کھاتی ہیں تو اس سے بھی آپ کا blood pressure بڑھ جاتا ہے اور یہ زیادہ تر processed foods کھانے سے ہوتا ہے already prepared food کھانے سے ہوتا ہے تو آپ کوشش کریں کہ pregnancy میں جیسے ہی آپ کا 20 ہفتے پورے ہو جائیں اپنا نمکہ استہ استہ کم کرنا شروع کر دیں اور آخری منت میں بالکل ہی کم کر دیں exercise اگر آپ pregnant ہیں تو آپ کے لئے ہلکی پول کی exercise یا walk کرنا بہت ضروری ہے جیسے کہ ایک ہفتے میں آپ کو 150 منٹ تک exercise کو دینے چاہیے یا 75 منٹ تک زیادہ سخت قسم کی exercise یعنی کہ running وغیرہ کر سکتی ہیں یہ running کا مطلب یہ نہیں کہ آپ بیتہاشا بھاگیں گے آپ ہلکا پول کا جیسے walking style میں کر سکتی ہیں یا stretches لے سکتی ہیں ایسے کرنے سے آپ کا foetus بھی صحت مند رہتا ہے blood کی vessels بھی controlled رہتی ہیں اور خون supply ہونے میں دکت نہیں ہوتی اور آپ کے بچے کی گھوت بہت اچھی ہوتی ہے اس کے علاوہ آپ کی normal delivery کے chances بھی بڑھ جاتے ہیں اگر آپ cigarette پیتی ہیں تو وہ بھی آپ کو چھوڑنی پڑے گی cigarette کی ویسے تو بہت زیادہ نقصانات ہیں لیکن جو اس کے اندر tobacco ہوتا ہے وہ blood vessels کو damage کرتا ہے اور یہ آپ کے دل کو مسئلہ لاحق کر دیتا ہے اس لئے آپ کو pregnancy میں cigarette بلکل نہیں لینی اس کے علاوہ آپ کو healthy food لینی ہے healthy food میں آپ مختلف supplements روڈاکٹر نے آپ کو دیئے ہیں وہ بھی آپ کھائیں گی علاوہ keachium کافی مقدار ملیں گی جیسے کہ pregnancy میں آپ کو daily 1000 miligram کھانے کو کہا جاتا ہے اس کے علاوہ آپ کو magnesium والی foods بھی کھانی ہوں گی تاکہ آپ کی رسم میں سارے nutrients بہتر مقدار میں جائیں اور وہ چیزیں نہ جائیں جس سے آپ کا BP بڑھ سکتا ہے اس میں کیفین کو بھی آپ نے چھوڑنا ہوگا اس کے علاوہ آپ کو ساتھ سے doctor کی medicine کی بھی ضرورت ہوگی medicine بھی آپ کی رسم دو طرح سے اثر کر سکتی ہے تو کوشش کریں کہ combination والی دوائیاں استعمال کریں ورسم پہ زیادہ اچھا اثر کرتی ہیں لیکن doctor کی prescription کی مطابق آپ نے استعمال کرنی ہے کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ آپ لوگ سوچتی ہیں کہ ہم سے food صحیح کنٹرول کرلیں گے تو اگر ایسا نہیں ہو پھارا ہوتا تو آپ کو چاہیے کہ doctor کے ساتھ بھی ضرور consult کریں اور جب بھی آپ اپنا visit کرتی ہیں doctor کے پاس تو ان